ایک نیا رکشہ ڈرائیور ہے اس کا چلان اس سب وجہ سے ہوتا ہے وہ پیڈن مالے نے دیکھ لیا ہے نا یقین مانو اس نے آپ کو ایک مند سے پہلے سائیڈ پہ کرنا سائیڈ پہ ساہرے بات ہے وہ ابھی نیا نیا تھا اس کو علم نہیں تھا سواری میں نے کہاں سے بٹھانی ہے کیسے بٹھانی ہے لیکن وہ سواریوں کو بٹھانے کے لیے مین روڈ کے اوپر کہیں بھی بریگر لگا دیتا ہے اوپر والی لائن پہ یا نیچے والی لائن پہ آگا سلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر آج ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایک نئے بندے کے لیے جب وہ اپنا رکشہ چلا رہا ہوتا اس کو وارڈن والے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ایک ہزار سے دو ہزار کا چلان ہو جاتا وہ چلان ہونے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے یہ ساری بات آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک نئے بندے کے لیے اس کا چلان کیوں ہوتا ہے جی ایک نئے بندے کے لیے اس کا چلان کیوں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری چلان کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے میرا میں بھی ایک نئے رکشہ والا ہوں میرا بھی چلان ہوا ہے اس کی مین وجہ کیا بنی ہے کیوں بنتی ہے وارڈن والے کیوں پکڑتے ہیں لٹی سی والے کیوں پکڑتے ہیں اگر وہ ہم لوگوں کو پکڑے نہ یقین مانے ہمارا تقریباً کوئی دس دن کے بعد دو ہزار کا چلان کنفرم ہوگا وہ ہم لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتے ہیں ہمارے وہ ڈاکومنٹ سے چیک کرتے ہیں ہمارا لائسنس چیک کرتے ہیں ہمارا آئی ڈی کار چیک کرتے ہیں گاڑی کی جتنے کاغذات ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اگر تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کا چلان بھی ہو جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ اس کی مین وجہ نہیں تھی مین وجہ اس کی یہ ہوتی ہے بندہ ایک نیا رکшہ لیتا ہے یا پرانا رکشہ لیتا ہے یعنی کہ وہ نیا رکشہ ڈرائیور ہے اس کا چلان اس وجہ سے ہوتا ہے وہ مین روڈ کے اوپر ظاہری بات ہے روزی روڈی کمانے کے لیے چلا تو جاتا ہے لیکن وہ سواریوں کو بٹھانے کے لیے مین روڈ کے اوپر کہیں بھی بریگ لگا دیتا ہے اوپر والی لائن پہ یا نیچے والی لائن پہ آگے وارڈن والا کھڑا ہوتا ہے اس کے سواری اس کے آٹو میں بیٹھ رہی ہے لیکن بیٹھتے ساتھ ہی وارڈن والے نے دیکھ لی گیا یقین منو اس نے آپ کو ایک مند سے پہلے سائیڈ پہ کرنا سائیڈ پہ کر کے آپ کا دو خزار کا چلان کر دینا چاہے آپ اس کے پاؤں تک پڑھ جئے وہ بندہ آپ لوگوں کو معافی نہیں دیے گا یہ رکشے والے کے تین سے چار چلان ہوں گے یقین منہ اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنا چلان نہیں کروائے گا آخری بات ہے وہ ابھی نیا نیا تھا اس کو علم نہیں تھا سواری میں نے کہاں سے بٹھانی ہے کیسے بٹھانی ہے کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے جو معاملات ہوتے ہیں